ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت تام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ایمن طاہر کی طرف سے اسلام علیکم اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ کریں آج کی ویڈیو بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے تو آپ میرے ساتھ رہیے گا آج ہم چکن چٹنی بنانے رہ گئے ہیں تو آپ دیکھئے گا کیسے بنتی ہے اور آپ بھی ضرور اپنے گھر میں ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا تو اس کے لئے جناب ہمیں چاہیے گا چکن اس کو ہم اچھی طرح سے دھولیا ہم نے اس کے بعد اس میں ہم نے ناصب سا پانی ڈالنا ہے جس میں بس چکن ڈپ ہو جائے زیادہ نہیں ڈالنا اس میں تھوڑا سا ہم سالٹ ڈال دیں گے دمک ڈالنے کے بعد اس کی ہم یخنی بنالیں گے تو یہاں پر ہماری یخنی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اس کو ہم ایک برطن میں نکال لیں گے اب ہم نے ایک برطن لینا ہے اس میں ہم نے آئل ڈال دینا ہے یا گیا آپ نے جیسے بھی ہے جو یوز کرتے ہیں وہ آپ ڈال لیجئے گا اس میں ہم پیاز ڈال لیں گے جتنا آپ کا چکن ہوں آپ اس کی حساب سے کر لیا کریں مینج تو یہ ٹیمارٹر ہم نے لیے تھے اس میں لہسن اور ادرک ڈال کر ہم نے گرینڈ کر لیا ثابت دھنیا اور زیرہ اس کو بھی ہم نے اچھی طرح سے چوپ دادر کر لیا اور دادر کرنے کے بعد اس میں ڈال دیا اس میں ہم نے نمک مرچ اور حلدی اور پسا ہوا دھنیا ڈال دیا اور پسا ہوا گرمہ سالہ ڈال دیا ہم نے تھوڑی چیز دادر مرچ ڈال دی اس پیسٹ کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اب ہمارا یہاں پیاز لال ہو چکا ہے تو اس میں ہم اپنا یہ جو تیار کیا تھا مسالہ گرینڈر میں یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اس کے بعد ہم نے اپنا چکن اور یخنی جو ہے وہ دونوں چیزیں اس میں ڈال دیں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے دوبارہ سے ہلکی آج پر رکھ دیں گے کیونکہ چکن چٹنے بنا رہے ہیں تو پھر اس کو ہمیں گوشت کو تھوڑا سا نرم کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ ثابت بوٹی کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ ثابت بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں چمچ کی مدد سے بوٹی کے جو ہے اس کی چھوٹے چھوٹے پیسیز کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں اس کی بنائی بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے پیسیز کر رہی ہیں یہ آپ روٹی کے ساتھ بنائیے گا کھائیے گا اور مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ڈیش کیسی لگی میری کوشش ہے کہ میں یونیک ٹیشیز آپ کے لیے لے کے ہوں سیمپل خاص کر جو جنہوں نے نیا نہیں ابھی کوکنگ سٹارٹ کرنی ہوتی ہے ان کی لیے جو ہے یہ ریسیپیز بنانی بہت ہیزی ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چکن بالکل جو ہے وہ مسالے دار سا تیار ہو گیا ہے آپ نے اس میں ہرہ دھنیا ڈال لینا ہے ہری مٹچیں ڈال لینی ہے اور چلیں جی مجھے آپ اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ